جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہم نے آپ کو اکنومیکل سٹینڈ دکھائے تھے اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور ورائٹی ہمارے پاس آئیے جس میں شیلف کی اوپشن ہے اب اس میں جو ہے نا یہ شیلف ڈلیوی ہے اب یہ بھی کافی بجٹ ریڈ ہے اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور آپ چاہریں کہ ہم ڈسپلی کریں کہ اپنا ایکزیبیشن لگانا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ آپ نے دکان کھولی ہے تو آپ وہاں پہ بجٹ جاتے ہیں کہ ڈسپلی دیں ہیں اپنی دکان میں تو آپ یہ والا سٹینڈ کافی اچھی اوپشن آپ کے لیے تو اس میں جو ہے نا یہ شیلف بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ڈبل راڈ لگا گا اور اس میں یہ اوپشن ہے کہ یہاں سے سائیڈوں سے ایک ایک فٹ کی اوپشن ہے اس کو آپ لوز کریں اور اس کو یہاں سے جیسے مرضی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں اس کو بار کرنا اتنا آپ اس کو بار کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو لوگ کر لیں اسی طرح آپ دونوں رادوں پہ اس کے ہنگنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ شیلف ہے اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں دے گھڑ کے قپڑے رکھنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر رک سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کے اوپر رکھتا ہوں کتھے deb Tag اس کے علاوہ کے خط اس پہ ایک پھوڑ کے ایک اکسپینڈ گھر کرسکتے ہیں اس کے علاوہ کے ہائیڑ بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ یہ دونوں راڈوں کو بڑاور بھی رکھ سکتے ہیں دونوں راڈوں کو اس کے علاوہ ایک نیچے کر سکتے ہیں ایک اوپر کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی جیسرہ مرضی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شیل بھی نیچے ہو جاتی ہے اس کی بھی آپ نیچے کرنے وہاں پہ آپ تیع کر کے جتنے بھی آپ کی پینٹیں وغیرہ ہوتی ہیں دکان میں اگر ڈسپلی کرنا جاتے ہیں تو شیٹے آپ تیع کر کے رکھ لیں یا پینٹس کا سٹوک آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اوپر آپ اس طرح سے ہینگر کے ساتھ ڈسپلی دے سکتے ہیں چلے ہیں اب ہم آپ کو اس کا اسیمبل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کس طرح سے آپ اس کے سارے پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے آپ نے جو یہ بیس ہے نا اس کے بیس کے جو دو یہ پائپ ہوں گے نا ایک طرح کیا آپ نے بیس میں لگا لینا اس طرح ایک اس طرف سے لگا لینا یہ دونوں طرف سے لگا گیا آپ نے یہ دونوں بیس سی اس کے ساتھ جوڑ دینی ہے یہ بیس لگانے کے بعد نا آپ نے جو چار پائپ ہے نا اس کی اندر لگا دینے ہیں چاروں جو چار سراغ ہوں گے نا اس ت Congratulations اپنا ان میں لگا دینے ہیں چاروں پائپ اب جو یہ stander نا اس کے اندر shelf کی اوپشن ہے اب اس میں جو نا یہ والے آپ نے دو کلپ پکڑ لے نا اس طرح جو یہ تلائے پائپ井پ ہے نا یہ آپ نے اسنا سے لگا دینے ایک اس اس طرح سے سارو لگا دینے ہیں آپ نے نا پانچ پائپ پانچ پائپ کے ساتھ یہ شیلف تیار ہو جائے گی یہ اس کی اس طرح سے شیلف تیار کرنے کے بعد نا یہ آپ نے پانچ پائپ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے اندر کلمپ لگا دینے ہیں اس طرح سے شیلف اس کے اندر اس طرح سے پریس کر دینے یہ شیلف لگانے کے بعد نا آپ نے اس طرح کے یہ والا کلپ ہے نا یہ پکڑ کے آپ نے یہ دونوں اس کی چھوڑیاں کھول لینے ہیں اس کے بعد جو یہ دو پائپ ہے نا آپ نے اس طرح سے گزار کے آپ نے جو ہے نا اس کے اندر گسا دینے اور یہ کلپ جو ہے یہاں رکھ کے اوپر سے آپ نے یہ چوڑی گسا دینی کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ہائٹ اوپر نیچے کرنے کے لیے ہوتا سٹینڈ یہ آپ نے وہاں پہ ٹائٹ کر دیں جہاں آپ نے ہائٹ رکھنے اب یہ دونوں سائیڈے آپ نے تیار کرنے کے بعد نا آپ نے جو یہ ایک پائپ ہے نا اور جو دو چھوٹے پائپ ہیں آپ نے یہ لے کے اور یہ والا کلپ لے کے نا آپ نے اس کو کھول کے چھوڑی اس کی اس کے اندر یہ والا چھوٹا پائپ پہلے گسا دینے چھوٹا پائپ گسانے کے بعد آپ نے جو یہ والا پائپ ہے نا چھوٹا یہ اس کے اندر اس طرح سے کر دینا اور یہ سائٹ سے اس کے اندر سے ایک لنپ ڈال دینا اور وہاں پہ ٹائٹ کر دینا اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی کر لینا اب یہ دونوں اوپر والے پایویں ہم نے تیار کر لیے جس سے کہہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس까지 کرنا اب ایک جو تیار ہو گیا ہے نا آپ نے اسٹوں سے لگا دینا اسکندر اس طا سے اسی طرح آپ نے یہ دوسری طرف بھی اسکندر سے یہاں سے پایو دوسا جو یہ چیز یہ ہو لگ گئے اسی طرح آپ نے آگے والا بھی لگا لینا چار اس کے ویل ہیں دو اس میں لوگ والے ہوتے ہیں 되게 اسی طرح آپ نے اسکندر یہاں پانچ کر دینا یہ چیز جو یہ دیکھیں جس کی فائنل لوک آگئی ہے ویل وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر فٹنگ لگ گئی ساری جس کی فائنل لوک ہے آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ مزید اچھے سے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھے سے نئی سے نئی ورائٹی سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بائی لائک آنہوں سے بھی دھمائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اگر آپ اس ٹینڈ سے لیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا بیٹن روڈ پہ آپ وہاں پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی